اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت جی حضرت جی میں انڈیا سے آپ کا مرید آپ کا غلام آپ کا عاشف عمران خان منیدی بات کر رہا ہوں حضرت حضرت جی ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے اور بڑا فقر ہے کہ حضرت صابر پیار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ملک میں ہے حضرت جی اللہ تعالیٰ ان کا فیضان پورے ملک پر آمد فرمائے حضرت جی پسلے ایک پروگرام میں کشکل معریفت میں آپ نے جو ایک شبہ کا ازالہ فرمایا تھا جو ملانا قاسم نانوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کسی قادیانی نے ستوہ لگا دیا تھا کفر کا پھر آپ نے مختصر انداز میں جو جواب دیا جو اس کا ازالہ فرمایا اس قادیانی کا کیا ہوا اس کا تو پتا نہیں مگر ہمارے ہندو پاک میں جو اکثر مسلمان جو بلا وجہ کی بحث میں امتلات ہے آپ نے مختصر وقت میں ترے سمندر کو کوزے میں لپیٹ لیا اور اتنے طویل عرصے کی اتنی بحث کو آپ نے مختصر انداز میں جواب دے دیا حضرت جی حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خیزر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا تھا حضرت جی کیا یہ علم لدنی کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس علم کو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عطا فرماتے ہیں یا پھر اپنے خوصیتی بندوں کو یہ عطا کیا جاتا ہے حضرت جی میرا سواقہ حضرت جی بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل انجواب خوش ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ 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 عمران منیر صاحب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں آپ نے اظہار محبت کیا اور خاص طور پر جو ہے وہ جو شبہ میں نے دور کیا ختم نبوت کے حوالے سے حجو اسلام مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ پر اس کو آپ نے جو ہے وہ عقیدت کی انگاہ سے دیکھا اور اپلیشیٹ کیا اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں لوگوں کا یہ شبہ دور ہوا اور کوشی میں نے یہ کیا کہ نہایت اعتدار توازن کے ساتھ علمیت اور حکمت کے ساتھ جو ہے اس کا جواب دوں اور ماشاءاللہ اللہ نے اس کو شرف قبول بخشا مجھے بھی دنیا بھر سے بڑا اچھا فیڈبیک آ رہا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ واقعی یہ بہت بڑا ایک وسوسہ تھا آج ہمارے دل سے وسوسہ دور ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور باقی آپ نے جو سوال کیا کہ علم لدنی وہ جیسے حضرت خیزر صلی اللہ علیہ السلام کو عطا کیا تاکہ ہر ایک کو مل سکتا ہے یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے کیونکہ اس میں استفاہ اور اشتیبا یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت کا دخل ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں کوئی ہے کہ وہ علم قسمی تو باہر سے اندر جاتا ہے علم لدنی اندر سے باہر ظاہر ہوتا ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ قلب کے اوپر یہ علم و حکمت اتارتے ہیں چہار جہاں حضرت خیزر صلی اللہ علیہ السلام کو بھی یہی علم لدنی اور علم وابی عطا کیا گیا تھا جس میں قسم کا دخل نہیں ہوتا قسم کا دخل نہیں ہوتا ہاں کو خاص ایک تڑپ ہو اس تڑپ کی وجہ سے اللہ اس بندے کو اپنا خاص بنا کر وہ عطا کر دے وہ دوسری بات ہے لیکن قسم کا دخل نہیں ہوتا اور یہ بات بھی میں نے ارز کی تھی کہ ہر قسم کی بنیاد وحب پر ہی ہے کہ انسان جب قسم کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے بندے پر تو اللہ تعالیٰ اپنی علم کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفتاً وہ علم عطا کر دیا جاتا ہے لیکن خاص یہ علم لدنی جو حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا تو خاص مقبولانی الہی کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں ہر ایک کو نہیں ملتا اللہ سے مانگتے رہیں اگر اللہ قبول فرما لیں تو اس کے قلبی علم اتار دیں پرناہ یہ کسی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا حضرت کیا اس کو غیب کا علم بھی کہہ سکتے ہیں علم لدنی کو غیب کا علم نہیں ہے یہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے لیکن عام کتابوں میں زہر میں نہیں ملتا کہ اللہ کے خاص اس پہ عطا کیا جاتا ہے جی وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اتار جی بالکل جزاک اللہ خیال